بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو یہ دوسرا مسئلہ جو ہے اس کو ہم آج کلیر کرتے ہیں اور یہ ہے بارہ اشاریہ ایک اشاریہ چار والا ٹھیک ہے ایک پہلا تھا اور یہ کی چوتھے والا ہے یہ آپ کا سمارٹ سلیبس کا حصہ ہے اچھا جی تو اس کی سٹیٹمنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ کیا بتا رہا ہے کیا سمجھا رہا ہے کسی زاویے کے ناصف پر ایک زاویہ ہے اینگل ہے اس کا ایک ناصف ہوگا ایک لائن ہوگی جو اس کو نصف کر رہی ہے آدھا کر رہی ہے اس پر ایک نکتہ لینا ٹھیک ہے اور وہ نکتہ جو ہے اس کے بازوں سے زاویے کے بازوں سے مساویل فاصلہ ہوگا ایک جیسے فاصلے پر ہوگا اب یہ ڈائیگرام پہ آجیں تصویر پہ آجیں اب یہ جو ڈائیگرام میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ڈائیگرام بہترین قسم کی بننی چاہیے کیونکہ ڈائیگرام صحیح ہوگی تو آپ کو باقی نمبر بھی ملیں گے ٹھیک ہے ویسے ڈائیگرام کا ایک نمبر ہے لیکن بہرحال اب دیکھیں کرنا کیا ہے بہت سمپلس ہے آپ نے ایک لائن یہ بنانی ہے نیچے O B والی لائن بنانی ہے پھر آپ نے یہ O سے A تک ایک لائن بنانی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے درمیان میں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ زاویہ بن رہا ہے ٹھیک ہے نا تو زاویہ بن گیا یہ اور اس کا دیکھیں ایک ناصف کھینچاوائی یعنی کہ ایک نصف والی لائن کھینچی ہوئی ہے O سے لے کے یہ P اور M کی طرف یہ جو جا رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ناصف ہوگا ناصف ایک حد ہے ٹھیک ہے جو اس کے درمیان میں سے گزر رہا ہے اور اس کا جو بھی یہ زاویہ اس کو عادہ کر رہا ہے اب اس پہ یہ پوائنٹ P ہے صحیح ہوگا ہے یہ یہاں پہ P پوائنٹ ہے کوئی سا پہ پوائنٹ لینا ہے مطلب کہیں پہ بھی پوائنٹ لیا جا سکتا ہے اور وہ نکتہ جو ہے یہ ادھر سے O A کی طرف سے اور P نکتہ جو ہے یہ O B کی طرف سے ایک جیسے فاصلے پر ہوگا ہم نے کیا کیا وہ ڈاٹڈ ڈاٹڈ لائن لے کے گئے ہیں یہ R تک لے کے گئے ہیں اور یہاں سے ڈاٹڈ ڈاٹڈ نیچے Q تک لے کے گئے ہیں اور اس کو ایسی لائن لگانی ہے کہ جو نائنٹی کا انگل بنائے ٹھیک ہے نوے ڈگری کا زاویہ بناتے ہوئے لائن لکھے کیونکہ یہ اصل میں کم سے کم فاصلہ ہوتا ہے یہ فیزکس میں ان کی ڈیفینیشن ہوتی ہے یہ کہ جو نبے کا زاویہ ہوتا ہے وہ کم سے کم فاصلہ ہے تو ادھر سے بھی نبے کا اس در سے بھی نبے کا تو یہ ساری اس کی کنسٹرکشن ہے جو آپ نے بنانی ہے پیاری سی کار کے اور اس کے بعد باقی چیزیں لکھ لینے ہیں اب دیکھیں ملوم کے اندر کیا ہے کہ ہمیں ایک زاویہ اے او بی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اے سے او اور او سے بی ایک زاویہ بنا ہوا ہے اس کی ناصف ہے او ایم او سے لے کے دیکھیں ایم تک یہ اس کی ناصف ہے ایک لائن اس پر کوئی نکتہ پی واقع ہے یہ پی نکتہ یہ یہاں پر واقع ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ سارا ملوم کے اندر ہے کہ یہ ہمیں پتہ ہے ایک زاویہ پتہ ہے زاویہ کے ناصف کا پتہ ہے اور ناصف کے اوپر پی نکتے کا پتہ ہے مطلوب کیا کرنا ہے ظاہر ہے ہم نے یہی کہنا ہے کہ یہ جو پی سے آر تک اور پی سے لے کے کیو تک کا جو فاصلہ ہے یہ برابر ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ جو ہم نے لکھا ہے پی کیو از ایکل ٹو پی آر یہ برابر ہونا چاہیے حالی اگر آپ یہاں تک بھی لکھ دیں گے تو یہ اوکی ہے بلکل ٹھیک ہے یہ اگلی لائن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں یعنی نکتہ پی او اے اور او بی سے ہم فاصلہ ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے آپ صرف یہ لکھ دیں ٹھیک ہے اوکی ہوگا پورے نمبر ملیں گے عمل کیا ہے عمل یہی ہے کہ ہم نے پی کو آر تک ملانا ہے امودھن امود کا زب بناتے ہوئے اور پی کو کیوں تک ملانا ہے تو دیکھیں پی سے او اے عمودن ہو ٹھیک ہے نوے کا زاویہ یہ عمود کی پہچان ہوتی ہے نوے کا زاویہ اور پی کیوں اور او بی یہ آپس میں عمود ہو کیونکہ یہ پی کیوں جو ہے کدھر گیا پی کیوں یہ والا جو پی کیوں ہے یہ او بی کے اوپر نوے کا زاویہ بنائے اسی طرح جو پی آر ہے وہ او اے کے اوپر نوے کا زاویہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کو اس طرح سے ملا دینا ہے پھر آپ دیکھیں جب ثبوت پہ جانا ہے نا تو ثبوتوں میں بھی پھر وہی بات ہے یہاں دیکھیں کون سی دو مسلسیں بن گئی ہیں تو ایک یہ دیکھیں پی سے لے کے او اور او سے لے کے آر تک یہ کی یہ مسلس ہے اور ایک پی سے لے کے او اور او سے لے کے کیو تک یہ ایک مسلس ہے ان دونوں مسلسوں کا ہم آپس میں موازنہ کریں گے یہاں پہ تو دیکھیں اس نے لکھا ہے مسلس پی او کیو اور اس کا موازنہ کریں مسلس پی او آر سے اب دیکھیں اس میں پہلی کنڈیشن وہی ہے جیسے دیکھیں پہلے مسئلہ میں کیا تھا نا بلکل اسی طرح سے اس میں ہے تو کوئی سی تین چیزیں ہم نے برابر ثابت کرنی ہے اوپی برابر ہے اوپی کے اور اوپی ظاہر ہے دیکھیں یہ وہ والی لائن ہے جو مشترک ہے دونوں کی کیونکہ یہ لائن اس مسلس کو بھی لگ رہی ہے اور یہ لائن اس مسلس کو بھی لگ رہی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دونوں کی مشترک سانجی دیوار ہے ٹھیک ہے تو اس کے سامنے ہم لکھ دیں گے کہ یہ مشترک ہے ان کی چیزیں یہ ایک جیسی ہیں پھر ایک ظاویہ ہم کہہ رہے ہیں ظاویہ کون سا پی کیو او کیو پہ جو ظاویہ بن رہا ہے کیو پہ دیکھیں کون سا ظاویہ بن رہا ہے نوے ڈگری کا اور اسی طرح سے پی آر او آر کے اوپر بھی ظاویہ نوے کا بن رہا ہے تو دونوں ظاویہ جو ہیں پی کیو او اور پی آر او وہ آپس میں برابر ہیں اور وہ کس طرح سے برابر تھے کیونکہ ہم نے یہ عمل کیا تھا عمل کے اندر ہم نے لکھا تھا کہ آپ ایسا ظاویہ بنائیں ایسی لمبائی بنائیں کہ وہ عمود ہو ایک دوسرے کے نائنٹی ڈگری تو وہ عمل کے ذریعے ہم نے یہ دونوں ظاویوں کو ہم نے برابر کر دیا نبے نبے کا بنایا اور پھر ایک اور ظاویہ آرہا ہے ظاویہ پی او کیو اب یہ جو درمیان والی چیز ہو دی اس پہ ظاویہ بنتا ہے پی او کیو او پہ جو ظاویہ بن رہا ہے پی سے او اور او سے کیو یعنی کہ یہ والا جو ظاویہ یہ تو یہ ظاویہ اس والے کے ادھر والے کے پی او آر کے برابر ہوگا بلکل برابر ہوگا کیونکہ یہ جو بیچ میں سے لائن جا رہی ہے یہ اس کو عدہ کر رہی ہے تو اگر یہ ساٹھ کا انگل تھا ٹوٹل تو یہ تیس کا ادھر رہا جائے گا کیونکہ وہ اس کے میڈ میں سے گزر رہی ہے اس کا ناصف ہے نصف کر رہی ہے تو اس لیے دونوں سائٹوں کے انگل جو ہیں یہ دونوں پی او کیو اور پی او آر آپس میں برابر ہوں گے اور یہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کیونکہ اس نے ملوم کے اندر ہی کہا تھا کہ وہ ایسی لائن بنانی ہے آپ نے جو ناصف ہو جو نصف کرتی ہوئی جائے تو وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے اس لیے اس کے آگے ملوم لکھیں گے تو تین چیزیں ہو گئی نا ایک زلہ ہو گیا دو زاویہ ہو گئے ہیں اس لیے جب ہم نیچے لکھتے ہیں کہ دونوں مسلسیں دیکھیں جی آپس میں برابر ہو گئی ہیں مسلس پی او کیو برابر ہو گئی ہے مسلس پی او آر کے تو ہم کیا لکھتے ہیں زواد زے زے مزوا زواد زے زے برابر ہے کیونکہ زواد سے زلا زاویہ اور پھر زاویہ زلا زاویہ زاویہ کیونکہ دو زاویہ تھے نا تو دو زاویوں کی زے زے لگائیں گے اور کیونکہ ہر لحاظ سے مسلسیں برابر ہو گئی ہیں تو پھر ان کا پی کیو اور پی او آر برابر ہوں گے یہ والا جو پی کیو ہے اور وہ والا جو پی او آر ہے یہ آپس میں برابر ہوں گے کیونکہ ہر لحاظ سے مسلسیں برابر ہو گئی ہیں نا تو اس کے سامنے وہی اس کی بتائیں گے کہ متماصل مسلسیں ہیں ان کے متناظرہ زاویہ ہیں عامنے سامنے والے زلا جو ہیں یہ آپس میں برابر ہیں دیکھیں یہ چار پانچ پوائنٹس ہیں بس تو یہ بڑے دھیان سے رٹہ مار لیں کیونکہ یہی دو آپ کے مسئلے ہیں جو پیپر میں آنے ہیں اس کے علاوہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پوری کتاب میں اس نے کوئی نہیں دیا تو ان دونوں کو اچھی طرح سے کر لیں اور آٹھ نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے ٹھیک ہے بچو اوکے پھر اللہ حافظ